الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوظو باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم دلوں کو پھیرنے والا حاجتوں کو پورا کرنے والا لاکھوں کروڑوں لوگوں کی برادوں کو پورا کرنے والا ایک ایسا عمل آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ ایسا عمل ہے جس سے ہر پریشانی ہر مشکل دور ہو جاتی ہے اور ہر حاجت ہر مانگی گئی دعا پوری ہو جاتی ہے یہ وظیفہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے آپ کے پاس آپ کے مردین اپنی پریشانیوں مشکلات کو لے کر آتے تو آپ انہیں یہ عمل کرنے کا درس دیتے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کون تھے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ وہ ہستی تھے جنہوں نے اللہ کا نام بلند کیا آپ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے آپ ہمیشہ اللہ کے سامنے سر بسجود رہتے آپ نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی آخری وسیعت میں فرمایا کہ خدا کا خوف لازم کر لو خدا کے سوا کسی سے نہ ڈھرو اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے امید رکھ اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کو سونک اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر جو مانگ نہ ہو اسی سے مانگ اس کے سوا کسی کی مدد پر تکیہ نہ کر اللہ بڑی عزت و جلال والا ہے اور توحید کو مضبوط پکڑ توحید کو لازم پکڑ آپ رحمت اللہ علیہ نے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے اور اللہ ہی کے آگے جھکنے کا حکم دیا دین حق کو جس شان سے سیدنا غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جدوانی زندگی عطا فرمائی اس کی کوئی مثال نہیں اس لئے آپ کو محید دین یعنی دین کو زندہ کرنے والا کے لکب سے پکارا جاتا ہے جو لوگ غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ پر یقین نہیں رکھتے تو وہ ان کے کرشمات کو ضرور سنیں حضور غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ کی عمر جب چار سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد سیدنا ابو صالح رضی اللہ عنہ نے آپ کو مکتب میں داخل کرنے کی غر سے لے گئے آپ رحمت اللہ علیہ استاد کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ مکمل اٹھارہ پارے استاد کو زبانی سنا دیئے استاد نے حیرہ سے دریافت کیا کہ یہ کب پڑھا اور کیسے پڑھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا میری والدہ ماجدہ اٹھارہ سو پارے کی حافظہ ہیں جب میں شکہ میں مادر میں تھا تو وہ اکثر ان کو پڑھا کرتی لہٰذا یہ اٹھارہ پارے سنتے سنتے مجھے اجاد ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ غریبوں بے قصوں کی مدد فرمایا کرتے اور آج کا جو عمل ہے وہ بڑا ہی خاص اور بڑا ہی بابرکت عمل ہے اگر آپ کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں کسی بھی مشکل کا شکار ہیں کسی بھی حاجت کا شکار ہیں چاہے آپ بے روزگار ہیں آپ روزگار کا کوئی ذریعہ چاہتے ہیں اپنے مال و رزق میں برکت چاہتے ہیں آپ بے اولاد ہیں بیمار ہیں پریشان حال ہیں یا آپ کی کوئی بھی خاص حاجت کوئی بھی خاص مرہد ہے تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بڑی گیارویں شریف والے دن یا رات کو جیسے دس اور گیارہ کی جو درمیانی رات ہوتی ہے اس رات میں یا آپ گیارہ ربیو الاخر کو یہ عمل کریں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے دو رقعات نفل پڑھنے ہیں دو رقعات نماز نفل جب آپ نے ادا کر لینے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے استعفار کرنی ہے اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی توبہ کرنی ہے گناہوں کی معافی مانگنی ہے توبہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے دائیں گندے کی طرف مو پھیر لینا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ نے لا الہ اس طرح سے پڑھنا ہے کلمے کی جو ضرب ہے وہ آپ کے دل پر لگے آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ نے اپنے دائیں کندے پر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے جب آپ ہزار مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے بائیں کندے کی طرف موپھیر لینا ہے اور پھر ہزار مرتبہ بائیں کندے پر اسی طریقہ سے وڑھنا ہے جب آپ یہ پڑھ لیں تو آپ درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور نہایت آجزی کے ساتھ عدب و احترام کے ساتھ دعا کریں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ اپنے جس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ رب العالمین آپ کے مقصد کو پورا فرمائیں گے اگر آپ کی ایک حاجت ہے یہ کئی حاجات ہیں سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے اور یہ عمل کرنا ہے عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگ لینے ہیں انشاءاللہ تعالی ایسا وابرکت عمل ہے کہ اس کی ورکت سے اللہ رب العالمین آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور اپنے بین بھائیں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اسی کے ساتھ ہم اگلے وظیفہ تک کے لیے اجازت چاہیں گے اللہ نے گے بان